بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہمیشہ ہستے مسکرات رہے ہیں اللہ انہیں دیر ساری خوشیاں ناصف فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و ماں میں رکھے اور ان کی نیک دلی دعاوں کو قبول فرمائے اور ان کے ماں باب کا سائے ہمیشہ ان کے سر پر سلامت رکھے آمین سمم آمین انہیں نیک دعاوں سے آج کی ویڈیو میں شروع کرتی ہوں جو بھی چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں تو جی دیکھیں آج میں بہت ایزی وے میں سویا بین چنے کی دال آلو ڈال کر کے پس سیمپل سی پلاو عید والے دن مٹن بنے تھے تو اسی کی کلیجی ہی تھی تو آج میں نے اسے بنا لیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ مارننگ ویو میری مارننگ یہی سے شروع ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ابھی تو موسم بہت اچھے ہو گیا ہے بلکہ روزے کے ٹائم میں اللہ پاک آزمائش لے رہے تھے اپنے بندوں کو کہ کون روزہ رہتے ہیں کون روزہ نہیں رہتے ہیں دھوپ بہت تکھی ہو گئی تھی لیکن ماشاءاللہ سے ابھی عید کے بعد سے بہت اچھا مسم ہو رہا ہے تو یہاں پہ ٹی لورڈ لوگ کے لیے یہ مارننگ ٹی میں آپ لوگ کے سامنے سر بھی کرتی ہوں تو جی میری مارننگ اسی مارننگ ٹی سے ہوتی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے چیزیں کرتے ہیں لیکن میری تو صبح چاہ سے ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ بچے سرپرائز ٹیسٹ ہوتا ہے جو کلاس ٹیسٹ ہے تو وہی ہوئے تھے تو بچے رکھ کر کے گئے تھے کہ ماما آپ چیک کر لیجئے گا تو وہی میں بیٹھ کر کے دیکھ بھی رہی تھی وہ لوگ ٹیبل پہ رکھ کے چلے گئے تھے تو جی صبح میں اٹھ کر کے میں جلدی جلدی کلیننگ کے ہی کام پہلے کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہی میں کھانے وغیرہ میں رکھتی ہوں ابھی تو مارننگ ہی سیفٹ چل رہا ہے ہم لوگ کے سکول کا تو اس وجہ سے مجھے بچوں کے ساتھ ساتھ اٹھ کر کے اسی وقت لنچ اور بریک فاسٹ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اور آدھے گام تو میں زیادہ تر رات میں ہی کر لیتی ہوں ابھی فیلحال مارننگ ہے تو اور بھی زیادہ تو دیکھئے صبح دھیرے دھیرے ہو رہی ہے سورج نکل رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے سورج پوری طریقے سے نکل چکا ہے بج رہے ہیں چھے اور دھوپ بہت تکھی ہو گئی آج کی تو میں آگئی ہوں کچھن میں تو یہاں پہ میں نے ایک پوٹ میں پانی بوائل کرنے کی لئے رکھ دیا تھا اس میں تھوڑا سا ہاپ ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دیا تھے اور اس میں نیوٹری لگا یہ سو گرام کے سویا بین ہوں گے تو اسے بوائل کر کے آنی چھوڑ کر کے پانی سے میں نکال دیا تھا اور یہاں پہ میں نے اپنا کوکر چڑھا دیا ہے اور اس میں دو بڑے چمچ گھی ڈال دیئے ہیں اگر آپ کے پاس گھی ہے تو گھی ڈالیں انا تو آپ ریفائن تیل بھی ڈال کر کے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ہلکا سا پیاز ڈال کر کے اسے براؤن کر کے میں نکال لوں گی بس اس کی اسے سوندھا پن آ جاتا ہے گھی میں اور یہاں پہ تھوڑے سے گرم مسالے تھے زیرہ چھوٹی لیچی بڑی لیچی تیج پتہ ڈال کر کے اس میں فوڑن ڈال دیا تھا اور یہاں پہ میں نے سویا بین ڈال دیا ہے جو بوائل کیا ہوا تھا اس کو بھی دو چار ہاتھ چکے ہیں اور یہ دو بڑے آلو تھے میڈی ایم سائز کی اس کو بھی میں اسکوائر میں یا ٹرینگل شیپ میں کٹ کر لیے تھے اسی ایک انچ آلو کی چوڑائی ہے تو بس اسی اس شیپ میں میں نے کٹ کر لیا تھا بہت ٹیسٹی یا سیمپل سا پلاو بن کر کے ریڈی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور کچھ سمجھویں نہ آئے تو یہ بہت اچھی بھی سادہ بھی کھا سکتے ہیں اور نہیں تو کوئی بھی گریوی والا انڈا یا پنیر کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور نہیں تو بس اس کو آچار کی بھی ساتھ کھائیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے میرے کچھن میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور میرے پاس سویا بین ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی سیمپل وے میں بننے والی اور بہت اچھے ریچ روائل ریسیپی یہ بند کر کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے چاول سویا بین آلو ڈال دیا ہے تو ڈال کر کے بھونج لیں اچھے سے بھونج لیں پہلے کہ اس کے اندر کا سارا مہک نکل جائے چاول وغیرہ کے اور ایک سوندھا پن آجائے اور اس میں آپ ٹیسٹو ایک آڈنگ نمک ڈال دیں تو چاول میں جی نمک تھوڑا اپنا سبزی زیادہ جاتے ہیں تو آپ اپنا چاول اپنے حساب سے ڈال دیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی چاول بنائے ہیں تو اس میں آپ تین پاؤ کے قریب آپ پانی ڈالیں اس لئے کہ آپ یہ کوکر میں بنا رہے ہیں تو کوکر میں تو پریشر میں ہی چیزیں گل جاتی ہیں اور اگر پاٹ وغیرہ میں آپ بناتے ہیں تو آپ پانی ڈبل لے سکتے ہیں اور اگر اپوکر میں بناتے ہیں تو آپ اس کو ریشیو ون تھرٹ کا رکھیں آپ تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے اور ڈھککل لگا دیا ہے اور اس میں میں نے چنے کی ڈال بھی ڈالی تھی جو میں دیکھا نہیں پائی ڈال دی اور ویڈیو نے بنا پائی تھی تو دیکھئے گائز میرے یہ سیمپل سے پلاو بن کر کے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ کھانے میں اتنے ہی اگدم تیسٹی بنتے ہیں دیکھئے کتنے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں جب کہ یہ میں نے کوکر میں بنایا ہے بس چاول اور پانی کا ریشیو آپ جیسے کی خاف کے جی چاول میں آپ تین پاو پانی ڈالے تو آپ کے چاول بہت بہت کھلے کھلے سے بن کر کے ریڈی ہوں گے دیکھئے یہاں میں نے سرونگ پلیٹ میں نکال دیا ہے آپ انج وائی کیجئے اور یہ میں نے کلے جی کلے جی اسٹو کے ساتھ بنایا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بس گھر دیکھئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں چاول دیکھنے سے بھی اور کھانے میں اتنے ہی ٹیسٹ لا جواب تھے تو آپ لوگ کی ایت کیسی گزری مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور یہ کلے جی کی ریسیپی بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈال دوں گی آپ جا کر کے وزیٹ کر لینا ایسے کلے جی کی ریسیپی پہلے سے ہی میرے ویڈیو پہ ہے آپ جا کر وزیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بن کر کلے جی بھی تیار ہوئی تھی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ ٹیک کیر بھائی